کو پہچاننے کی کوشش کرو حضرت ابو بغر صدیق نے کیا کہا تھا عمر فاروق نے کہ آج مجھے پتا چلا کہ میں ابو بغر سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں پرسکتا اور ایک دن سودے واضی ہوئی ابو بغر سے عمر فاروق نے سودا کیا کیا سودا کیا اے ابو بغر صدیق آج ایک سودا کر لو کہا کیا سودا کرتے ہو میری پوری زندگی کی عبادتیں تم لے لو آئے کس نے کہا عمر نے میری پوری زندگی کی عبادتیں تم لے لو ابو بغر نے کہا اچھا اور بدلے میں کہا بدلے میں مجھے صرف اپنی زندگی کے ایک دن اور اس دن میں بھی اس رات کا حصہ جس میں غار سور میں آپ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اور نبی کو اپنی گود میں سلا رہے تھے اور بچھو آپ کے پیر میں کٹ رہا تھا اور بچھو کے ڈنگ سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی لیکن آپ پیر اس لیے نہیں ہلا رہے تھے کہ میرے آقا کی نیند نہ کھل جائے میرے آقا کی نیند میں ڈشٹرپ نہ ہو جائے آپ نے اس وقت بھی پیر نہیں ہلایا جب آپ کے آنکھوں سے آنسو گرا اور نبی کی چہرے پہ گرا تو نبی کی آنکھ کھل گئی پوچھا ابو بغر کیا ہوا تو کہا بچھو نے کٹا اپنا تھوک لگایا اور پھر آپ کی تکلیف ختم ہو گئی آپ کی اس رات کی ایک دن نبی کے ساتھ جو محبت تھی وہ ایک دن کی عبادت مجھے دے دیجئے میری پوری زندگی کی عبادت آپ لے لیجئے لیکن ایک رات کی عبادت مجھے دے دیجئے مجھے امید ہے کہ آپ کی وہ ایک رات کی عبادت میری پوری زندگی کی عبادت پر بھاری ہوگی میرے پیارے ساتھیوں یہ مقابلہ کیا مقابلہ تھا اور حضرت عمر فاروق کس طرح نیکیوں میں آگے پڑھنا چاہ رہے تھے کہ ایک رات کی عبادت میری زندگی کی ساری عبادتوں سے بہتر ہوگی مجھے دے دیجئے ابوبکر صدیق نے کہا نہیں تمہارے لیے تمہاری قبر ہے ہمارے لیے ہماری قبر ہے تمہارے لیے تمہارے آمال ہیں ہمارے لیے ہمارے آمال ہیں یاد رکھیے میرے بھائیو اس دنیا میں پیسہ تو کمالی ہے آپ نے لیکن پیسہ کمانے کے بعد یہ رہے گا کتنا دن اس کی کوئی گارنٹی نہیں اس لیے اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو دینی کاموں میں خرص بھی کرو سب سے زیادہ ضروری اس وقت یہی ہے کہ غریب لڑکیوں کی شادی کرائی جائیں یتیم بچیوں کی شادی کرائی جائیں ضروری ہے اس وقت میرے بھائیو کتنی لڑکیوں نے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان دے دی کتنی لڑکیاں خودکشی کر بیٹھیں اور کتنی لڑکیاں آپ جاؤ دلی کا سروے کرو بمبے کما بھی پورا کا اور دلی جی بھی روڈ کا سروے کرو پورٹ پولیس اسٹیشن میں جا کے پوچھو تو پتا چلے گا ان کے ماں باپ نے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی میں دلے کیا تو یہ لڑکیاں یہاں آ کر بیٹھ گئی ہیں اور دھندہ کر رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ان کے ذمہ دار کون ہیں یہ لڑکیاں جو دھندہ کر رہی ہیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں نہیں کر سکی ہیں ان کے ماں باپ نہیں ان کا گناہ کس کے سروں پر ان امیروں کی کھوپڑیوں پر لادا جائے گا جو لمبا چوڑا جہیز اپنی بچیوں کو دے رہے ہیں اور غریب لڑکیوں کی آہیں لے رہے ہیں غریب لڑکیوں کی سسکیاں نکل رہی ہیں ان غریب اور یقیم بچیوں کی شادیاں کراؤں آپ کو نہیں معلوم ایک عورت کیسے کیسے آزمائی جاتی ہے جا اتنی سائلہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی ایک میرے پاس ایک مانگنے والی آئی ماہ سبیان اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک بچے کی عمر پانس سال دوسری طرف دے گا دوسرے بچے کی عمر سات سال میرے پاس ایک عورت مانگنے والی آئی اور اس کے پاس دو بچے تھے وہ آئی اور کہتے ہیں شیع اللہ گھر میں کچھ ہو تو اللہ کے نام پر مجھے دے دو حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا کیا دیکھتی ایک عورت ہے اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے حضرت عائشہ نے کہا رکو اندر گئی فرماتی ہے میرے پاس ایک خجور تھا میرے پاس ایک خجور تھا میں گئی اور میں نے وہ خجور لاکر اس کو دے لیا ایک خجور کی کیا حضیت ہے کیا ایک خجور میں کسی کا پیٹ بھرتا ہے لیکن اللہ کی نبی فرماتے ہیں اگر صدقہ کرنے کے لئے تو ہمارے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہے تب بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اگر خجور کا ایک ٹکڑا ہو تو وہی صدقہ کر دے ذرا تصور کرو خجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے سے بھی میرے بھائیوں نجات ملتی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے میرے پاس ٹکڑا نہیں پورا خجور تھا ایک میں نے لاکے دے دیا اس عورت نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور اپنے خجور کے اس خجور کے دو ٹکڑے کر دیئے اے آدھا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا پانی پیتی اور چلی جاتی ہے لیکن مسلم کی حدیث میں یہ آیا ہے حضرت عائشہ نے جب بچے کو اور عورت کو دیکھا تو اندر گئی اور فرماتی ہے کہ میرے پاس تین خجوریں تھیں بخاری کی حدیث میں ایک خجور تھی آدھا آدھا مار دیا لیکن مسلم شریف کی حدیث میں ہے واقعہ وہی ہے سیم لیکن بس خجوروں کی تعداد بڑی ہوئی ہے میرے پاس تین خجوریں تھیں میں نے تینوں خجوریں لاکے اس عورت کو دے دی اس عورت نے ایک خجور اس بچے کو دے دی ایک خجور اس بچے کو دے دی بچوں نے جھٹ اپنی دونوں خجوریں کھا لیں اور جو ایک خجور بچی ماں خود کھانے کے لیے رکھ لی وہ بھی بھوکی تھی ماں نے اس خجور کو اپنے کھانے کے لیے رکھا لیکن ابھی روک لیا بچے کو پانی پلانا چاہ رہی ہے بچوں کھا لو بچوں نے اپنی اپنی خجور کھا لی ماں جب اپنی خجور کھانے کیلئے چلی تو وہ دونوں بچے ماں کی خجور پر جھپڑ گئے امی یہ بھی امی بھوگ لگ رہی ہے تو اس ماں کی ممتہ کو جوش آیا اور ماں نے خود نہیں کھایا بلکہ اپنی خجور کے بھی دو ٹکڑے کر دیئے آدھا آدھا اور آدھا اس کو دے دیا آدھا اس کو دے دیا اور پانی پی کر چلی گئی اللہ کی نبی جب گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کی رسول آج ایسا ایسا منظر سامنے آیا ہاں اس عورت نے اپنے خجور کے بھی دو ٹکڑے کر دیئے خود بھوگی رہ گئی لیکن بچے کو کھلا اللہ کی نبی نے کہا آئشہ کیا یہ منظر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے ہاں آئشہ کیا اس عورت نے اپنی خجور کے بھی دو ٹکڑے کر دیئے ہاں آئشہ کیا تم نے اس آدھی آدھی خجور کو دیکھا ان دونوں بچوں نے کھا لیا ہاں میں نے دیکھا آئشہ کیا اس عورت نے خود نہیں کھایا نہیں کھایا اللہ کی رسول آئشہ دیکھو سچ بتانا اللہ کی نبی میں نے جھوٹ کب بولا ہے آپ سے آئشہ قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی ہاں میں گواہی دوں گی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا اللہ کی رسول فرما آئشہ اگر تم سچ بول رہی ہو اس عورت نے اپنی خجور بھی اپنے دونوں بچوں کو دے دیا ان کا پیٹ بھرنے کے لئے خود بھوکی رہ گئی وجبت علیہ الجنہ وجبت علیہ الجنہ ایسا کر کے اس عورت نے اپنی اوپر جنت واجب کر لی ایسا کر کے اس عورت نے جنت اپنی اوپر فرض کر لی ایسا کر کے اس عورت نے اپنے آپ کو جنتی بنا دیا یعنی جو عورت خود بھوکی رہ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے اس عورت کو اللہ کی نبی کہہ رہے کہ وہ جنتی ہے یہ امتحان کا دور ہے اس دنیا میں کتنے غریب ہیں آپ کو نہیں مانی دھونڈ اور تلاش کرو رمضان کا مہینہ آیا ہی اس لیے تھا کہ تاکہ تمہیں بھوکے اور پیاسے رکھ کر غریبوں کا احساس دلایا جائے کہ ایک مہینہ بھوکا رہ کر تمہیں کیسے لگا ان بارہ مہینے کے غریبوں سے پوچھو جو بارہ مہینے بھوکے رہتے ہیں اگر رمضان کے مہینے سے بھی تم نے سبق حاصل نہیں کیا تو سمجھ لو کہ تمہارے دلوں میں کوئی محبت نہیں اسلام کی یہی غزبہ تبوغ تھا جب اللہ کی نبی اعلان کر رہے تھے کہ ابو بکر نے اتنا دے دیا عمر نے اتنا دے دیا ابھی سو اوٹوں کی اور ضرورت ہے کیا کوئی ہے جو سو اوٹ دے سکے حضرت عثمان اٹھے کہ اللہ کی رسول میں سو اوٹ دے رہا ہوں اکیلہ ایک آدمی سو اوٹ بھگوان پروالو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو کچھ کمایا سب کچھ دے دو گریب